جتیندر نعرائم تیاغی کا بھی یہی حال ہوگا اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں بعد میں آنے والی نسل کے لیے مقام حبرت بنے گی چلے تھے صاحب قرآن بدلنے چھبیس آیتیں نکال کر دم لوں گا قرآن کو بدل کے دکھاؤں گا قرآن سے چھبیس آیتیں نکالا کے دکھاؤں گا چلے تھے قرآن کو بدلنے اللہ نے ایسا بدلہ ایسا بدلہ کے دیکھ جو ہماری کتاب کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں وہ خود بدل جاتے ہیں اور پھر وہی چیز جو کل و پرسوں میں نے کہی تھی وہ جب پوجا کرے گا تو فخر کرے گا میں ہندو ہوں اگنی کی پوجا کرے گا تو فخر کرے گا کہ میں ہندو ہوں چندن لگائے گا سب کچھ لگائے گا سب کچھ کرے گا بورتی لیکن جب پشاپ کرنے بیٹھے گا تو اس کو گصہ آئے گا کم بخت یہیں سے میں مہندو نہیں ہوں جب بھی وہ پشاپ اور لیٹین کرنے جائے گا کہے گا کم بخت یہ اور بدل جاتی گلتی کری بشارے اس پندت نے جس نے اس کو ہندو بنایا تھا اس کو سب سے پہلے بیچ والی چیز بدلنی چاہیے تھی کہ یہاں سے تو تم مسلمان ہو یہ تو بدلو پہلے ہو سکتا ہے حکومتیں فون کر رہی ہوں جاپان جرمن امریکہ کی بھائی بیچ والی چیز کو چینج کرنے کا اور نورمل جیسے بچہ پیدا ہوتا اسی طریقے سے ہو جائے ایسی کوئی سرجری ہے ایسی کوئی سرجری مل نہیں رہی ہے شاید ان لوگوں نے یہ کہا ہو کہ نئی صاحب بہتر اسی میں ہے کہ اس کا ختمہ ختم کرانے کے لیے آپ کو پوری کی پوری گائب کرنا پڑے گی ہو سکتا ہے کہ اس کو بعد میں ہندو بھائی یہ کہنے کے یہ ختم کراؤ یہ ختم ہمیں جینے نہیں دے رہا ہے یہ ہمارے دھرم میں کلنگ بن رہا ہے اس کو ختم کرو اور جب اگر بیچ والی چیز کو ختم کر دیا تو تم پھر بیشی والے بن جاؤ گے نہ مرد رہوں گے نہ عورت پھر زندگی بھر دیکھا اللہ نے کیسے بدلہ چلے تے قرآن بدلنے اللہ نے ایسا بدلہ کی بیش والا بننے کی نوبت آگئی اگر آپریشن ہو گیا اور بیش والی چیز کٹ گئی تو پھر برہ گیا گیا اور اگر نہیں بدلی تو زندگی بھر سالہ کوستہ رہے گا اپنے آپ کو کم بخت ہو سکتا دیکھیں بھی نہیں ایسے کر بھاگ جائے جنیوں کہاں باندھے گا جنیوں سوچو کہاں پہنچا دیا اللہ نے اور پشاپ تو آدمی دن بھر میں دو تین بار تو کرتا ہی کرتا ہے یعنی اس کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے کبھی ہو نہ ہو پشاپ کرتے وقت احساس ضرور ہوگا اب ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر اور احساس ہو اب تو تیاغی ہو گئے نا تو اب بیوی تو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے اب ادھر ان کی شادی ہو سکتی ہے احساس تھیرے لگ سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت سے اپنی اس بیوی سے جب ملنے جائے تب وہ بھی کہے حق حق تو تو مسلمان ہے ہم تو ہندو سے شادی کیے تجھ سے دھوڑی کیے اور اگر ہندو ہے تو پھر تو ہندو والی مشین لے کے آ اب سوچو کہ کتنی جگہ یہ پھٹکار اچھا صرف سوچو بس اللہ نے کتنا زلیل کر دیا ہے اس کو کہاں پہنچا دیا ہے اس کو اس لئے کبھی قرآن کا مزاق مت اولانا میرے بھائیو کبھی حدیث کا مزاق مت اولانا ہم گناہگار ہیں اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا لیکن کبھی یہ مت کہنا کہ محمد رسول اللہ نے ایسا کیوں کہا نہیں صحابہ اکرام نے اپنے خون سے سیچا ہے اسلام کو کبھی مزاق مت اولانا مولوی جرجیس نے فوٹو تصویر سب بتائی ہے اس کو اپنے دل پر مت لینا یہ سوچنا کی جرجیس نے سنایا کیا ہے یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا پیچھا اس تیاغی نے کیا ہے بارہ اور نبی کی گیارہ محمد کی گیارہ گیارہ بیوی اعتراض کرتا تھا نا محمد کی گیارہ بیوی پر بڑا اعتراض تھا جس دھرم میں گیا ہے وہ دھرم میں کرشن کنیہ جی کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ تھی چلا مو کھول اپنا تھوٹھوا کیا بولے گا چپ چاپ ہے خاموش ہے نہیں بول پائے گا نہیں بول پائے گا کیوں جس چیز جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ اس کو پوری ہو رہی ہے کیسوں سے بچنے کے لیے اور جو گھوٹالے اور گھپلے کیے تو اس سے بچنے کے لیے اور مزید دولت پانے کے لیے جہاں گیا تھا انسان دولت کے لیے انسان کیا کرتا ہے اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا ارتحالت دنیا مدبیرتا وارتحالت العاخرت مقبلتا وَلِكُلِّ وَاہِدِتِ وَاہِدَتِ مِّنْهُمَا بَنُونَ سنو میرے بھائیو حضرت علی نے کیا کہا تھا بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں حضرت علی کہتے ارتحالت دنیا مدبیرتا لوگو یہ دنیا جو ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہو سونا اور چاندی جولت پیسہ اور مال جس کے پیچھے تم پڑے ہو یہ دنیا تمہیں پیڈ دکھا کر بھان رہی ہے وارتحالت العاخرت مقبلتا اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے اچھا سنیے میری عمر اس وقت چالیس کے قریب ہو چکی ہے ایک دو سال اوپر ہی ہے کم نہیں ہے تو چالیس سال کا مطلب کیا ہوا ہے چالیس سال مان لیجئے اللہ نے میری زندگی ستر سال کی دی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ایک مثال دے رہا ہوں چالیس سال دنیا نے مجھے پیڑ دکھا دیا ہے دنیا میرے مجھے پیڑ دکھا چکی ہے چالیس سال مجھے پیچھے چھو چکی ہے دنیا نے مجھے چالیس سال کا پیڑ دکھا دی ہے یعنی اب جرجیس یہ چاہے کہ یہ چالیس سال مجھے دوبارہ مل جائے تو یہ دنیا جرجیس کو وہ کھوئے ہوئے وہ چالیس سال واپس نہیں کر سکتی ہے والآخرت مقبلتا اور آخرت جو ہے وارتحالت الآخرت مقبلتا اور آخرت سامنا کر رہی ہے یعنی چالیس سال ہماری دنیا سے چھوڑ گئے اور آخرت کے چالیس سال ہم قریب ہو گئے یعنی آخرت آ رہی ہے اور دنیا پیچھے جا رہی ہے تو اللہ کے ربی کیا فرماتا حضرت علی کیا کہتے ہیں دنیا 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 پیڑ دکھا رہی ہے آخرت تمہارا مقابلہ بیڑ رہی ہے دنیا جیسے جیسے تمہیں چھوڑتی جا رہی ہے آخرت ویسی ویسے تمہارے قریب آتی جا رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں ہر ایک کی اولادیں یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَتِن مِنْ هُمَا بَنُونَ ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولادیں ہیں دنیا کی بھی اولاد ہیں اور آخرت کے بھی اولاد ہیں تکونو کونو کونو میں نبنائی الاخرہ آخرت کی اولاد بنو ولا تکونو میں نبنائی دنیا دنیا کے بیٹے مت بنو دنیا کی اولاد مت بنو دنیا کی اولاد مت بنو یعنی دنیا کی دولت میں مت پسو سونے اور چاندی کے بیچے مت پڑو بلکہ آخرت کی اولاد بنو یعنی آخرت کماؤ ایک ایک نیکی کو غنیمت جانو ایک ایک سواب کے کام کو کرو ایک ایک اچھا کام کرو آخری کی علاق بنو